مارے پاس جو آج حدیث ہے یہاں سے آغاز ہوگا ان چیزوں کا کہ نماز میں گفتگو کی ممانعت ہے یعنی نماز میں کلام نہیں کیا جا سکتا یہ صحابی ہیں معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصل میں یہ پورا ایک واقعہ ہے انشاءاللہ پہلے میں تھوڑا سبب بتا دوں پھر حدیث ہم پڑھتے ہیں واقعہ یہ ہے کہ معاویہ بن حکم السلمی جو ہیں یہ نماز پڑھ رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں آپ کی اقتداب ہے تو کسی کو چھینک آئی تو اس نے الحمدللہ کہا تو انہوں نے بھی جواب دے دیا نماز میں ہی تو کسی نے ان کو اشارہ کر کے منع کیا تو انہوں نے نماز میں ہی کہنا شروع کر دیا کیا بات ہے تو پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فارغ ہونے کے بعد آپ نے معاویہ بن حکم سے کہا یہ جو یہاں پہ سٹیٹمنٹ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اس پورے واقعے کے یعنی سیاق کو دیکھ کر پھر سمجھ آتی ہے تو معاویہ خود کہتے ہیں کہ میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت تعلیم دینے والا کوئی نہیں دیکھا میری غلطی تھی لیکن اس کے باوجود آپ نے نہ مجھے ڈانٹا نہ مجھے مارا اور نہ آپ سے پہلے میں نے نہ بعد میں کوئی اتنا خوبصورت تعلیم دینے والا دیکھا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فرمایا اِنَّا هَذِهِ السَّلَاةَ لَا يَسْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِّنْ قَلَامِ النَّاسِ اِنَّا هَذِهِ السَّلَاةَ لَا يَسْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ نہیں ہے درست اس میں کوئی چیز بھی من کلام الناس لوگوں کی بات سے لوگوں کی کلام سے اِنَّمَا هُوَتْتَسْبِيحُ بے شک یہ تو تسبیح ہے یعنی سبحان اللہ کہنا ہے وَتْتَقْبِیرُ اور اللہ اکبر کہنا ہے وَقِرَاءَتُ الْقُرْآنُ اور قرآنِ مجید کی قرآت کا نام ہے یعنی نماز تو تسبیح تکبیر اور تلاوتِ قرآن قرآنِ قرآن کا نام ہے تو میں نے آپ کو جس طرح بتا دیا کہ چھین کے جواب میں حضرت معاویہ نے جب یرحہ مکلہ کہہ دیا تھا تو لوگ گھورنے لگے تو یعنی پھر انہوں نے آگے سے بھی جواب دے دیا کہ ہائے میری ماں کی اولاد گم ہو یہ لوگ مجھے کیوں گھور ہیں کیوں اتنے تیز نظروں سے دیکھ رہے ہیں تو لوگوں نے پھر اپنی رانوں پہ ہاتھ مارنے شروع کر دیا خاموش کروانے کے لیے تو معاویہ خاموش ہو گئے پھر اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث سے بہت سی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں ایک تو جو باب سے متعلق بات ہے چونکہ یہ کتاب السلات ہے تو اس میں ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ نماز کے اندر گفتگو منع ہے یعنی جو ہم آپ اپس میں کلام کرتے ہیں گفتگو کرتے ہیں وہ گفتگو ممنوع ہے چاہے وہ عربی زبان میں ہی کیوں نہ ہو دوسری بات یہ سمجھاتی ہے کہ نماز میں بھی اگر کوئی شدید غلطی کر لے تو اس کو بعد میں بڑے خوبصورت انداز میں سمجھانا چاہیے چے جائے کہ بہت اس کے ساتھ سخت رویہ اپنایا جائے تاکہ وہ متنفر ہو جائے نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہاں پہ موجود ہے کہ آپ انہی خود کہہ رہے ہیں معاویہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے پہلے اور بعد میں اس طرح کا خوبصورت تعلیم دینے والا نہیں دیکھا کہ آپ نے نہ تو مجھے ڈانٹا نہ ہی میرے ساتھ سخت رویہ اپنایا کہ یہ نماز جو ہے اس میں لوگوں کی گفتگو میں سے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے بلکہ یہ تصویر تکبیر اور قرآن ہے تو اس کے علاوہ بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یسیرو ولا تو اسیرو بشیرو ولا تنفیرو آسانی پیدا کرو تنگی پیدا نہ کرو خوش خبریاں دو نفرتیں نہ دلاؤ تو اگر جے حدود اللہ پہ کمپرومائز نہیں ہے اور شریع احکامات کے حوالے سے انسان بڑا وہ غیرت والا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی سمجھانے کا انداز بہت خوبصورت ہونا چاہیے اس کے بعد زیاد بن ارکم رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شروع شروع میں یعنی نماز میں کلام کر لیا کرتے تھے ہم میں سے کوئی ایک دوسرے اپنے ساتھی سے کسی حاجت کے بارے میں بات کر لیتا ہے حتی نظرت یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہو گئی حافظو علیہ الصلاوات والصلاة الوستہ وقوم للہ قانتین حافظو علیہ الصلاوات نمازوں کی محافظت کرو والصلاة الوستہ اور صلاة الوستہ کی خاص طور پر حفاظت کرو صلاة الوستہ سے اثر کی نماز مراد وقوم للہ قانتین اور اللہ کے لیے قانتین کا مطلب کیا ہے کہ فرما برداروں کے کھڑے ہو جاؤ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو عزید بن ارکم کہتا ہے فَأُمِرْنَا بِسْسُقُوتِ پس ہمیں خاموش رہنے کا حکم دے دیا گیا وَنُحِينَا عَنِ الْكَلَامِ اور ہمیں کلام سے منع کر دیا گیا تو نماز میں کلام سے منع کر دیا گیا تو یہ شریعت کا مزاج بھی ہے شروع شروع میں کچھ چیزیں تدریجاً حرام قرار پائی ہیں جیسے شراب ہے اسی طرح پھر نماز میں کلام بھی ہے اسی طرح متعط النصاب بھی ہے اور بھی بہت سے معاملات ہیں کہ جن کو رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے اللہ رب العزت نے تدریجاً حرام قرار دیا ہے یعنی مختلف مراحل کے ساتھ تو اسی طرح شروع میں کلام جائز تھا بعد میں ممنوع قرار پائے تو یہ حدیث ہمارے پاس اس حوالے سے بھی ہے تو یعنی ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شروع میں نماز میں کلام کر لیتے تھے یکلم آحدنا صاحبہو بہا جاتی ہی یکلم کلام کرتا آحدنا ہم میں سے کوئی ایک صاحبہو اپنے بھائی سے اپنے ساتھی سے بہا جاتی ہی اپنے کسی کام کے لیے حتی نظرت یہاں کے نازل ہو گئی حافظو علیہ الصلاوات والصلاة الوستا وقوم اللہ ہی کانی تھی یہ آیت نازل ہو گئی کہ نمازوں کی حفاظت کرو اور صلاة وستاینی اثر کی نماز کی خاص طور پر تو یہ جو خاص طور پر یہ اس کو صلاة وستا کو علیہ دا کیا ہے نا یہ صرف شرف دینے کے لیے کیا ہے ورنہ ساری نمازوں کی ہی محافظت لازم ہے وقوم اللہ ہی کانی تین اور اللہ کے لیے فرما بردار ہو کر کھڑے ہو جاؤ تو جب یہ آیت نازل ہوئی فا امرنا بس سکوت تو ہمیں نماز میں خاموش رہنے کا حکم دے دیا گیا خاموش رہنے سے مراد کیا ہے یعنی جو کلام ہم کرتے تھے نماز کی دعاوں کے علاوہ نماز کے اذکار کے علاوہ اس سے ہمیں منع کر دیا گیا اس کے بعد نماز میں اگر امام بھول جائے تو اس وقت پھر کیا کرنا ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نماز میں کوئی امر پیش آ جائے تو مردوں کے لئے سبحان اللہ کہنا ہے اور عورتوں کے لئے ہاتھ پر ہاتھ مارنا ہے یہ تصفیق کا مانا یہ ہوتا ہے کہ ایک ہاتھ پر دوسرے ہاتھ کو مارنا یہ تعلی بجانا نہیں ہے یہ ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ کے اوپر یعنی ایک ہاتھ کی ہتھیلی کو دوسرے ہاتھ کی پشت پر اس انداز سے لگانا کہ تھوڑی آواز پیدا ہو جائے تو یہ عورتوں کے لئے ہے زیادہ مسلم میں یہ اضافہ بھی ہے فی الصلاة نماز میں اب یہ حدیث ہے ہمارے پاس اس سے ایک بات تو یہ اخذ ہوئی کہ نماز میں بھولنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے آگے بھی ہم پڑھیں گے جہاں پہ سجدہ صاحب کی بات ہوگی کہ وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز میں بھول جاتے تھے تو پیچھے مرد اور عورتیں اگر نماز پڑھنا ہے تو مردوں میں سے کسی کو پتا چل گیا بھولنے کا تو وہ پھر سبحان اللہ کہہ دیں اور اگر عورتوں میں سے کسی کو پتا چل گیا تو وہ پھر ہاتھ پہ ہاتھ مارے تصفیق ایک بات تو یہ ہے دوسری بات یہ سمجھ آئی کہ مرد اور عورتیں یہ مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں یعنی بعض لوگ منع کرتے ہیں نا عورتوں کو مسجد میں جانے سے تو ویسے تو عمومی بہت سے دلائل ہے لیکن یہ حدیث بھی دلیل ہے اس بات کی کہ عورتیں بھی ایک امام کی اقتداء میں مردوں کے پیچھے یعنی مردوں کے پیچھے صاف ہو گئے ان کی تو وہاں یہ نماز پڑھ سکتی ہیں آج کل تو خیر ماشاءاللہ اتنا سپیس ہوتا ہے مساجد میں کہ پردہ کیا جا سکتا ہے اور الگ سے کوئی پورشن ان کو دے دیا جاتا ہے تو آج تو بالاولہ اور زیادہ آسانی ہو گئی ہے تو دوسری یہ بات بھی یہاں سے ثابت ہوئی تیسری ایک مغالطہ ہے جو اس حدیث سے نکالا گیا اور وہ یہ ہے کہ عورت کی آواز پردہ ہے عورت کی آواز پردہ ہے یہی وجہ ہے کہ اس کو سبحان اللہ نہیں کہنے دیا گیا بلکہ اس کو ہاتھ پر ہاتھ مارنے کا کہا گیا ہے حالانکہ ایسی بات نہیں ہے عورت کی آواز متلکن پردہ نہیں ہے ہاں مشروط اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ عورت کی آواز میں نزاکت ہے تو وہ تھوڑا سا اس کے اندر یعنی لچے دار گفتگو نہ کرے فلا تخزانہ بالقول یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شرط لگائی ہے کہ عورت جو ہے وہ بولتے ہوئے اتنی نرمی کے ساتھ نہ بولے کہ جو سن رہا ہے اس کے دل میں اگر نفاق ہے یا کوئی بیماری ہے تو وہ کچھ اور مطلب نکالیں تو اس کا مانع یہ ہوا کہ عورت کی آواز پردہ نہیں ہے صرف مشروط انداز میں اس کو کہا گیا ہے کہ آپ نے بولنا ہے تو تھوڑا سا یعنی بدتمیزی والا انداز نہیں مراد یہ ہے کہ تھوڑا سا کام سے کام رکھنی ہے باوقار انداز میں بات کرنی ہے تو یہاں پہ اب آپ دیکھیں کہ تصفیق علی نساء عورتوں کے لیے ہاتھ پر ہاتھ مارنا ہے یہاں سے ہم نہیں نکال سکتے کہ عورت کی آواز پردہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ اگر عورت اپنے محرم رشتدار کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہے یعنی وہ گھر میں نماز پڑھ رہی ہے عورت اور امام بھی اس کا محرم ہے امام کے پیچھے ایک صف ہے جو اس کے محرم مردوں کی ہے اس کے پیچھے یہ عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں تو یہاں بھی اگر امام بھول جاتا ہے تو پھر عورت ہاتھ پہ ہاتھ ہی مارے گی یہاں بھی عورت سبحان اللہ نہیں کہہ سکتی حالانکہ یہاں تو کوئی خدشہ نہیں ہے نا یہاں تو بالکل بھی خدشہ نہیں ہے کہ وہ کوئی غیر محرم سن لے گا تو اس لیے شریعت کے جو حکامات ہوتے ہیں اس میں جہاں پہ کیٹرگرائز کیا گیا ہوتا ہے یعنی کہ عورت کے لیے اور ہے مرد کے لیے عورت تو اس میں حکمتیں نکل آئیں تو ٹھیک ہے نہ نکلیں تو پھر ہم اللہ رب العزت کے حکامات پہ راضی ہیں اور بہت سے دلائل ہیں اس بات کے جو منع کر رہے ہوتے ہیں کہ یعنی عورت کی آواز پردہ نہیں ہے چھیک ہے تو امہات المومنین کو اللہ تعالی نے کہا کہ آپ اگر کو بات کریں تو ہاں پردہ کریں اور اسی طرح سے جیسے میں نے کہا کہ اتنی نرم گفتگو نہ ہو کام سے کام رکھیں یعنی یہ نہیں ہے اب اس کا مانا کہ پردہ نہیں ہے تو کنورسیشن شروع ہو جائے اور چیٹ کرنا اتنا آسان ہو جائے اور اکسیس بہت ایزی ہو جائے نہیں ایسی بات نہیں ہے تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ نماز میں اگر کوئی مسئلہ لاحق ہو گیا ہے امام بھول گیا ہے تو پھر مرد بول سکتے ہیں اور عورتیں حالانکہ یہ نماز کے اندر یعنی نماز کے اس کا حصہ نہیں ہے تو ایک نئی چیز تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دیتا اس کے بعد اگلی حدیث جو ہمارے سامنے ہے اس حدیث میں ابھی ہم پڑھیں گے کہ نماز میں رونا جائز ہے کہ نہیں جائز یعنی نماز میں رونا یہ ظاہری طور پر تو یہی لگتا ہے نا کہ یہ بھی ایک ایکسٹر چیز ہے تو خیر دیکھتے ہیں وَأَن مُتَرِّفِ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ شِخِیر مُتَرِّفِ بِن عبداللہ بن شِخیر رضی اللہ تعالیٰ ان ابھی ہی اپنے والدِ گرامی سے یعنی عبداللہ بن شخیر سے بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن شخیر کہتے ہیں کہ رَعِتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یُسَلِّ آپ نماز پڑھ رہے تھے وَفِي صَدْرِهِ عَزِيزُنْ كَعَزِيزِ الْمِرْجَلِ مِنَ الْبُقَا وَفِي صَدْرِهِ تو آپ کے سینے میں عزیزن آواز تھی کا عزیز المرجل جس طرح سے ایک تو ہے نا مرجل کہتے ہیں ہنڈیا جب ہنڈیا کو آپ چولے پہ رکھیں تو اس کے اندر سے آواز آ رہی ہوتی ہے تو عزیز المرجل ہنڈیا کے اندر سے جو آواز آتی اس طرح کی آواز تھی مِنَ الْبُقَا رونے کی وجہ سے تو ایک اور بھی ہے عزیزِ روحہ مِنَ الْبُقَا روحہ چکی کو کہتے ہیں تو جس طرح وہ چکی چلاتے ہیں تو اس میں پہلے وہ ہاتھ سے چکی چلاتے تھے تو ایک پتھر دوسرے پتھر پر رگڑ کھا کے جو آواز نکلتی تھی تو ایک روایت میں وہ اس کے ساتھ تشبیح دی گئی ہے اور یہاں اس روایت میں ہنڈیا کے اُبلنے کے ساتھ تشبیح دی گئی ہے کہ ہنڈیا کے اندر سے جو آواز آتی ہے رونے سے اللہ کے رسول کے سینے سے وہ آواز آ رہی تھی نماز کے اندر اخراجہ الخمساتو اللہ بن نماجہ ابن ماجہ کے علاوہ باقی چاروں نے اس کو بیان کیا ہے وصحاب بن احبان اور ابن احبان نے اس کو صحیح قرار دیا اب یہ حدیث ہے ہمارے پاس اور اس میں نماز میں رونہ مشروع ہے یعنی نماز میں رونے کی اجازت ہے اور یہ رونہ مشروع بھی ہے اور مسنون بھی ہے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رونے ہیں تو یہ خشو و خضو کے منافی بھی نہیں ہے یعنی نماز میں رونہ یہ خضو کے منافی نہیں ہے بلکہ یہ این خضو ہے این خشو ہے اور یہ جو رونہ ہے نا سبحان اللہ اگر ہم اس پہ بات کریں آنسوں پہ بات کریں تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین طرح کی آنکھیں ایسی ہیں جو جہنم کی آنکھ کو دیکھیں گی بھی نہیں ان میں سے ایک وہ ہے این بقت من خشیت اللہ وہ آنکھ جو اللہ کے در سے رو پڑی یعنی جو بہ پڑی اور دوسری وہ آنکھ این حرست فی سبیل اللہ جس نے اللہ کے رستے میں پیرا دیا وہ آنکھ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے رک گئی تو گویا کہ پہلی آنکھ وہ ہے جو اللہ کے در سے بہ پڑی دوسری آنکھ وہ ہے جس نے اللہ کے رستے میں پہرا دیا ان اراد کو جاک کے تیسری آنکھ وہ ہے جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچی رہی تو یہ تین طرح کی آنکھیں ایسی ہیں کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جہنم کو دیکھیں گی بھی نہیں پر اس کے علاوہ ایک اور حدیث بھی ہے جو سات بندے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دے گا ان میں سے ایک وہ بھی ہے کہ ایسا بندہ جس نے تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھ آنکھ سے آنسوں نکلائے تو اس کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دیں گا تو خیر یہ ساری روایات بتانے کا مقصود یہ ہے کہ نماز میں خوشو خضو ہونا چاہیے اور ہمیں بھی آنکھوں سے آنسوں بہا لینے چاہیے آنکھوں سے آنسوں بہا جائیں تو دل پر لگا ہوا زنگ اتر جاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ دیکھ لیں یعنی ایک ہے کہ صرف آنسوں نکلنا ایک ہے کہ رونا اور استنداز سے رونا کہ سینے سے آواز نکل رہی ہے تو یہ اس طرح کا رونا نماز میں یہ مشروع ہے اور یہ قابل تعریف ہے اس کے علاوہ بھی اللہ کے ذکر سے آنکھیں بہ پڑتی ہیں دل ڈر جاتے ہیں یہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے اور آپ دیکھیں عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو سبحان اللہ اتنے مضبوط انسان جو تھے ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے رخصاروں پر خطانی اسوادانی من البکا دو سیاہ لکیریں پڑ گئی تھی ایک دائیں رخصار پر ایک بائیں رخصار پر من البکا ہی رونے کی وجہ سے یعنی وہ قرآن مجید کی تلاوت کر کے نماز میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اس قدر روتے تھے کہ ان کے رخصاروں پر انسوں نے رستہ بنا لیا تھا تو بہرحال یہ حدیث اس میں نماز میں رونے کی مشروعیت ثابت ہوتی ہے کہ نماز میں رویا جا سکتا ہے اچھا اسی طرح علی رضی اللہ تعالی انہو سے روایت ہے کہتے ہیں میرے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدخلان میرے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے دو رستے تھے یعنی دو رستے بھی کہے جا سکتے ہیں رستوں سے مراد یہاں پہ دو اوقات ہیں یعنی دو اوقات یعنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتا تھا دو اوقات میں فَكُنْتُ اِزَا عَتَيْتُهُ پس جب میں ان کے پاس آتا وَهُوَ يُسَلِّ اور آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تو تَنَحْنَحْلِ تو آپ میرے لئے کھنگھارتے یعنی تنہ کا معنی ہوتا ہے یہ کرنا آپ اس انداز سے مجھے آواز نکال کے بتا دیتے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں تو کیا معنی ہے اس کا ایک معنی اچھا یہ مدخلان پر بہلے بات کر لیتے ہیں مدخلان کا معنی ہے تو آپ یوں سمجھیں کہ ظرف زمان بھی ہے اور ظرف مکان بھی ہے ظرف زمان کا معنی ہو تو یہ ہوگا زمان کا کہ دو وقت تھے یعنی آپ میرے لئے دو اوقات تھے کہ دو اوقات میں میں اللہ کے رسول کے پاس حاضر ہوتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم اور اگر یہ ظرف مکان ہو تو پھر اس کا معنی ہوگا کہ دو دروازے تھے کبھی اس دروازے سے کبھی اس دروازے سے آتا تھا تو بہرحال دونوں ہی احتمال یہاں پر موجود ہیں تو یعنی معلوم یوں ہوتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ ایک دفعہ دن میں حاضر ہوتے تھے اور ایک دفعہ شام یا رات میں حاضر ہوتے تھے تو فرماتے ہیں کہ جب میں آپ کے پاس آتا اور آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تو تنح نہ حلی تو آپ مجھے کھنگار کر بتا دیتے یعنی آپ مجھے بتا دیتے یہ عزت علی آپ کو پتا ہے رسول محظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ججازات بھی تھے اور آپ کے داماد بھی تھے تو بڑی محبت تھی تو اور پھر آج کل کے دامادوں کے لیے بھی سبق ہے اس میں کہ اپنے سسر کی ایک تو بہت زیادہ عزت کرنی مقصود ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی زیارت بھی کرنی چاہیے انہی والدین کو ملنا اور اپنے یعنی جو سسرالی والدین ہیں ان کو بھی ملنا چاہیے تو دوسری بات پھر اس میں یہ ثابت ہوئی ہمارے جو اس باپ سے متعلق وہ یہ ہے کہ اگر نماز کوئی شخص پڑھ رہا ہے تو بلفرض کوئی دروازہ نوک کر رہا ہے تو وہ تھوڑا سا اس کو بتانے کے لیے اس طرح کر سکتا ہے یہ کھنگارنا اس کو کہتے ہیں یعنی نماز میں ہونے کے بارے میں اگاہ فرمانا اسی طرح ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے بلال سے کہا کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو کس طرح سے جواب دیتے ہیں آپ سلام کا جب ان پر سلام کیا جاتا ہے یعنی نماز کوئی شخص پڑھ رہا ہے تو پھر کوئی سلام کرے تو اس کا جواب کیسے دیتے تھے یہ سوال تھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بلال سے تو بلال نے آگے سے جواب دیا وہ اس طرح کرتے تھے کہنا بھی ہوتا ہے اور کرنا بھی ہوتا ہے اس طرح وہ کرتے تھے اور اس نے اپنی ہتھیلی کو پھیلا دیا یعنی ہتھیلی کو تھوڑا سا اوپر ہلا کے سلام کا جواب دے دیا تو نماز کے دوران سلام کا جواب دیا جا سکتا ہے یہ اس حدیث میں ثابت ہوتا ہے یعنی نماز میں کوئی حرکت وغیرہ کرنی ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوگی تو یہاں پہ اگر نمازی کو سلام کر دیتا ہے کوئی شخص تو آگے سے کیسے جواب دے گا تو یہ وہ طریقہ بیان ہوا ہے یقولو حاق ازا انہوں نے کہا اس طرح کس طرح وبا سا تکفہ ہوں اپنی ہتھیلی کو پھیلا دیا تو ابو داوو ترمزی میں یہ روایت موجود ہے اور امام ترمزی رائے مولا نے اس کو صحیح کہا اچھا اسی طرح ایک مسئلہ نماز میں بچے کو اٹھانے کے حوالے سے بھی ہے ابو قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو انہوں نے امامہ بنت زینب کو اٹھایا ہوا تھا پس جب آپ سجدہ کرتے تو آپ اس کو امامہ کو رکھ دیتے جب آپ کھڑے ہوتے تو اس کو اٹھا لیتے مخاری مسلم میں آئی ہے اور مسلم کے اندر یہ بھی ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت لوگوں کو مسجد میں امامت کروا رہے تھے آپ یہ دیکھیں اس حدیث میں بڑے ہی مسائل ہیں ہمارے پاس یعنی جو واضح ہوتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز میں کسی بچے کو اٹھایا جا سکتا ہے اور بچے لڑکی کو بھی اٹھایا جا سکتا ہے جیسے یہاں پہ امامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی لادلی نواسی تھی ٹھیک ہے یعنی آپ کی جو سب سے بڑی بیٹی تھی سیدہ زینب ان کی یہ بیٹی تھی تو آپ کی نواسی ہوئی اچھا اب ایک بات تو یہ ہے اور پھر یہ ہے کہ جب سجدے میں جاتے تو رکھ دیتے اور جب دوبارہ کھڑے ہوتے تو پھر اٹھا لیتے اور پھر تیسی بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ امامت کے دوران آپ لوگوں کے امام تھے اور اس وقت آپ امامہ کو اٹھا رہے تھے آج مجھے آپ بتائیں کہ ہماری مساجد کی آئمہ اگر اپنی بیٹی کو یا اپنی نواسی کو مسجد میں لے آئیں اور وہ اس طرح کریں تو لوگ تو معاف نہیں کریں لوگوں کا تو ماظرلہ تختہ مشک ہوتے ہیں ہمارے آئمہ مساجد بڑی سمجھنے کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنی وسط دی ہے تو یہ خشو خضو کے منافی پھر نہیں ہوگا یعنی بچوں کا مسجد میں آنا اور خاص طور پر امام کا بچی کو اٹھا کے نماز پڑھانا تو آپ ذرا یہ دیکھیں کہ اس محال میں اور پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بات ثابت بھی ہے تو پھر ہمارے یہاں پر کیوں اتنا معاویلہ کیا جاتا ہے کہ بچوں کو مسجد میں نہیں لے کے آنا تو اسی طرح گھر میں اگر خاتون کوئی نماز پڑھ نہیں ہے بچہ رو رہا تو وہ بچے کو اٹھا سکتی ہے بچہ نہیں بھی رو رہا تو اٹھا سکتی ہے اب امامہ کو گھر میں بھی تو چھوڑ کے آ سکتے تھے گلالس دے کے آ سکتے تھے کہ نہیں نہیں اس کو میں مسجد میں نہیں لے کے جاؤں گا کیونکہ مسجد میں نماز میں خلل آئے گا نمازی کیا کہیں گے نہیں ایسی بات نہیں ہے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ خطبہ دے رہے تھے اور حسنین کریمین میں سے بعض کوئی اس کو تھوڑی ٹھوکر لگی اور وہ گر گئے تو آپ نے خطبہ چھوڑ کے آ کے اس کو اٹھا لیا تو یعنی ہم تو اتنا وہ کر دیتے ہیں کہ دین اتنی مشکت کا نام ہے اور اتنے بوجھ کا نام ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے تو اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزارنا اور پھر جب نفل نماز گھر میں پڑی جا رہی ہو تو اس وقت اٹھا لینا اور یہ فرض نماز ہے اور باجمات اللہ کے حصول پڑھا رہے ہیں نماز تو وہاں پہ بھی اٹھا رہے ہیں تو ایسی یعنی حصول یہ نکلا اس حدیث ہے کہ ایسی حرکت نماز میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ نماز کے خشوہ خضو کے منافی نہیں ہے میں پھر یہ کہہ دیتا ہوں کہ ایسی حرکت یا ایسا کوئی عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو نماز میں تو وہ نماز کے خشوہ خضو کے منافی نہیں ہے آج ہم اسی لئے کہتے ہیں نا بچوں کو مزید میں نہ آنے دو کہ خشوہ خضو کے منافی ہے بچے کو اٹھا کے نماز کیوں پڑھو میرا میری نماز متاثر ہوگی نہیں ایسی بات نہیں اس کے بعد ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقتلو الاسوادین فی الصلاة الحیت والاقرب دو سیاہ چیزوں کو نماز میں قتل کر دو اقتلو قتل کر دو الاسوادین دو سیاہ چیزوں کو فی الصلاة نماز میں الحیت والاقرب ایک سامپ اور دوسرا بچوں اچھا اس میں بچوں تو سیاہ ہوتا ہے لیکن سامپ نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو بعض اوقات عربی زبان میں تغلیباً ایک دوسرے کے اوپر لفظ بول دیا جاتا ہے تو اس لیے یہاں پہ اسوادین دونوں کو تغلیباً تغلیباً کا معنی ہے غلبے کی وجہ سے یعنی دوسرے کے ساتھ ملانے کے لیے تو اسوادین کہہ دیا گیا جیسے ہوتا ہے نا شمس و کمر سورج اور چاند دونوں کو کمرین کہہ دیتے ہیں شمسین کہہ دیتے ہیں حالانکہ ایک شمس ایک کمر ہے لیکن دونوں کو کمرین بھی کہہ دیتے ہیں دونوں کو شمسین بھی کہہ دیتے ہیں تو مراد کیا ہوتا ہے سورج اور چاند لیکن کہہ کہہ رہے ہیں شمسین حالانکہ اس کا مطلب دو سورج ہے تو اس طرح یہاں پہ اسوادین کہہ دی ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ نماز میں موزی جانوروں کو مارا جا سکتا ہے اور بلکہ مارنا زیادہ بہتر ہے اور ان کو مارنے کے لیے ظاہرہ پوری حرکت ہوگی تو یہ حرکت نماز کو توڑے گی بھی نہیں اور نماز کے خوشو خضو کے منافی بھی نہیں ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت دی ہے تو سامپ اور بچوں پر قیاس کرتے ہوئے ہر وہ چیز جو یعنی آپ یہ سمجھیں کہ تکلیف دے ہے اور موزی جانور اس کو کہا جا سکتا ہے تو اس کو مارا جا سکتا ہے یہاں تک ہمارا یہ باب مکمل ہو گیا اس کے بعد آگے باب سطرت المسلی انشاءاللہ چل رہا ہے یہ باب جو ہم ابھی پڑھ چکے ہیں یہ ہے شروع تصلا اور آگے جو باب سطرت المسلی ہے یہ بھی شروع ہونے والا ہے تو ابھی ہم تھوڑا سے یہ پڑھ لیتے ہیں پھر میں آپ دوبارہ جب لنک بھیجوں گا تو آپ کے سوالات لے لیں گے ویسے سطرت المسلی سطرے کا مانا کیا ہے اگر آپ میں سے کوئی بتانا چاہے سر سجدے سے پہلے نماز کے آگے کوئی چیز رکھنے کے لیے تاکہ سجدہ جو ہے وہ سیف ہو کسی چیز کہا جائے چھیک ہے بالکل صحیح ہے یعنی سطرہ اس چیز کو کہتے ہیں جسے نمازی نماز کے دوران اپنے سامنے رکھتا ہے کہ کوئی اس کے سامنے سے گزر نہ جائے گزرے تو سطرے کے اس طرف سے گزرے تو اس کی حکمت یہ ہے کہ نمازی جو ہے اس کی نظر مرکوز رہتی ہے سامنے ویسے سطرے کا لفظی معنی آڈ اور رکاوٹ بھی ہے تو برحال یہ بقاعدہ انشاءاللہ اس کے مسائل نہ کچھ ہوا ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس حدیث ہے ابو جہیم ابن الحارس رضی اللہ عنہ کی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو یعلم المار بین یدی المسلی ماذا علیہ من العزم لو یعلم اگر جان لے المارو گزرنے والا بین یدی المسلی نمازی کے آگے سے ماذا علیہ من العزم کیا ہے اس پر گناہ یعنی کہ اس پر کتنا بڑا گناہ ہے اگر یہ وہ جان لے لکان ای یقف اربعین البتہ یہ کہ وہ کھڑا رہے چالیس سال خیر اللہ من ای مرہ بین یدی ہی اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ اس کے آگے سے گزرے یعنی نمازی کے آگے سے گزرنے والا اگر یہ بات جان لے کہ گزرنے کا گناہ کتنا بڑا ہے تو وہ آگے سے گزرنے کی بجائے چالیس سال تک اس کو کھڑا رہنا پڑے تو وہ کھڑا رہے تو بخاری مسلم کی روایت ہے والنفذو یہ بخاری اور بخاری کی الفاظ ہیں اور وواقع فی البزار اور مسلمت بزار میں یہ فی الوجہ الاخر ایک اور وجہ سے موجود ہے اس میں الفاظ ہے اربعین خریفہ چھیک ہے تو چالیس سال اس لیے یہاں پہ چونکہ اربعین کا لحظ تھا تو سال نہیں لگے تھے ساتھ یعنی خریفہ نہیں تھا تو پھر یہاں احتمال تھا کہ چالیس دن ہیں چالیس سال ہیں کیا ہے چالیس مہینے لیکن یہ مسلمت بزار کی حدیث میں اربعین خریفہ نہ جانے سے پھر اس کو چالیس سال کے ساتھ ملا دیا ہے کہ وہاں بھی اربعین سے مراد چالیس سال ہیں تو آپ یہ دیکھ لیں کہ نمازی کے آگے سے گزرنا کتنا بڑا گناہ ہے پہلی تو یہ بات ہے اچھا یہ سترہ تل مسلی کی پہلی حدیث اس لیے ہے کہ نمازی کے آگے جو سترہ ہوگا سترہ کے دوسری طرف سے جتنے لوگ جو مرضی گزرتے رہے ہیں کوئی کوئی ہامفل نہیں ہے یہ کوئی اس میں گزرنے والے کے لیے بھی گناہ نہیں ہے اور جو نماز پڑھا اس کی نماز میں بھی خلل واقع نہیں ہوگا تو یہ سترہ کی اہمیت ہے اچھا سترہ کتنا ہونا چاہیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں سوئلن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا فی غزوہ تبوک غزوہ تبوک کے دوران ان سترہ تل مسلی نمازی کے سترے کے بارے میں فقالا تو آپ نے فرمایا مِسْلُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْل یہ سترہ جو ہے کجاوے کے پچھلے حصے میں جو ٹیک لگانے کے لیے بنا آتا ہے اتنا ہونا چاہیے یعنی کجاوے کے پچھلے حصے جتنا اونچا ہو آپ یوں کہنے کجاوے کے پچھلے حصے جتنا اونچا ہو اچھا تو اسے یہ کجاوہ جو ہے اونٹ پر رکھا جاتا تھا اور اس کے اوپر بیٹھنے والا اس کے پیچھے ٹیک لگاتا تھا یعنی اس ٹیک کو کہتے ہیں آپ نے اس ماحول کے اعتبار سے چونکہ وہ بڑا معروف تھا اور عام تھا تو اس حوالے سے پھر وہ لکڑی جو ہے جس پر سوار ٹیک لگاتا ہے اس کو کہہ دیئے یہاں پر وہ تقریباً تین ہاتھ لمبی ہوتی تھی اور اس سے کم چوڑی تھوڑی کم چوڑی ہوتی تھی اور تین ہاتھ لمبی ہوتی تھی تو تقریباً آپ اس کو کچھ ڈیڑھ فٹ کے قریب کہہ لیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ اتنا ہوگا تو آپ نے جو منیمم آسانی کے ساتھ جو آدمی کو میسر ہو اس کی مقدار یہ بتا دی کہ کجاوے کی پچھلے ٹیک جتنا ہونا شاہیے اسی طرح اگلی حدیث جو ہے سبرات ابن معبد الجہنی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيَسْتَتِرْ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ وَلَوْبِسَحْمِنْ لَيَسْتَتِرْ البتہ چاہیے کہ سترہ اختیار کرے آحد حکم تم میں سے کوئی ایک فی صلاتی نماز میں وَلَوْبِسَحْمِنْ اگرچہ تیر کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو یعنی تیر کا ہی سترہ کیوں نہ ہو سترہ اس کو اختیار کرنا چاہیے اب یہ ہے کہ تیر تو بہت باریک ہوتا ہے چیک ہے تو لمبائی میں اگرچہ وہ مؤخرت الرحل سے زیادہ بڑا ہو لیکن اس کی جو موٹائی ہے یا اس کا عارض ہے یہ چوڑائی جس کو ہم کہتے ہیں وہ تو بہت کم ہوتی ہے لیکن اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اگر وہ نہیں ہے آپ کے پاس یعنی اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے تو پھر تیر ہے تو تیر کو بھی سترے کے طور پر اختیار کیا جا سکتا ہے یعنی اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ سترہ اختیار کرنے کی کتنی زیادہ اہمیت ہے تو عموماً ہونا یہ چاہیے کہ دیوار کو سترہ بنا لیں یا سترہ مل جاتا ہے وہ آگے رکھ لیں یا کوئی بھی اس طرح کی چیز جو اتنی اونچی ہو اس کو آگے رکھ لیا جائے اگر نہ ملے تو کچھ بھی رکھا جا سکتا ہے تاکہ سترہ ہو اس سے پھر ایک میں نے کہا توجہ مرکوز رہتی ہے ایک پوائنٹ پر اور پھر نماز میں خلل بھی واقع نہیں ہوتا اور یہ نماز کے لیے احتمام بھی ہے یعنی نماز پڑھ رہا ہے تو تھوڑا احتمام بھی کرنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقتعو صلات المرء المسلمی ازا لم یکن بین یدیہی مسلم واخرت الرحل المرعت والحمار والقلب الاسود کہ جب آدمی کے سامنے اونٹ کے کجاوے کے ٹیک کے مثل کوئی چیز نہ ہو تو پھر اس کی نماز کو کاٹ دیتی ہے عورت والحمار اور گدہ والقلب الاسود اور کالا کتہ الحدیث یہ پوری حدیث وفیہی اور اسی میں ہے الکلب الاسود شیطان جو کالا کتہ ہے سیاہ کتہ ہے وہ شیطان ہے ولہو اور یہ مسلم کیا اور مسلم میں ہی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نحوہ دون الکلب ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح ایک حدیث ہے لیکن اس میں الکلب کے لفظ نہیں ہے ولی ابی دعوود والنسائی ابن عباس رضی اللہ عنہما نحوہو ابو دعوود اور نسائی میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اسی طرح حدیث مر رہی ہے دون آخر ہی اس کے آخر کے علاوہ یعنی آخر سے مراد کیا الکلب الاسود و شیطان وقید المرات بالحائز اور وہاں پہ عورت کی شرط لگائی گئی ہے حائزہ کے ساتھ یعنی حائزہ عورت ہو تو وہ ہو جاتا ہے اچھا اس میں اب ہمارے پاس جو خلاصہ ہے اس حدیث کا وہ یہ ہوا کہ نماز نفل ہو یا فرض ہو نمازی اکیلہ ہو یا امام ہو یا مقتدی ہو خیر مقتدی کے لیے تو امام سترہ ہوتا ہے تو امام کے آگے سے اگر کوئی گزرے تو پھر نماز ٹوٹ جائے گی تو ان تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز گزرے تو پھر نماز فاسد ہو جائے گی تو اس میں ایک تو یہ عورت ہے دوسرا ہمار ہے گدہ اور تیسرا سیاہ کتہ ہے اچھا اس میں یہ ہے کہ ایک چیز ہے کہ سامنے موجود ہونا اور ایک ہے مرور اب یہاں مرور مراد ہے مرور کا معنی کیا ہے کہ آگے سے گزر کے چلے جانا اور ایک ہے آگے موجود رہنا موجود رہنے سے تو نماز نہیں ٹوٹتی کیونکہ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہے کہ میں اللہ کے سامنے رسول مرزم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لیٹی ہوتی تھی آپ جب سجدہ کرنے لگتے تو مجھے ہاتھ لگاتے میں اپنی ٹانگیں سکیڑ لیتی پھر آپ جب سجدہ سے فارغ ہوتے میں پھر لمبی کر لیتی تو اس کا مطلب ہے کہ آگے موجود ہونے سے نہیں ہوگا موسیقی